اللہ علیکم فرنس ٹیکنیکل سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں کہ سٹیرکیس کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے یعنی کہ سیڑھیوں کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے یعنی کہ دو بٹنوں کے ذریعے آپ ایک بھلپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئے بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس میں ہمیں دو ٹو بے سوچ کی ضرورت ہوگی اور ایک بھلپ ہولڈر اور ایک ہمیں بھلپ کی ضرورت ہوگی تو آئے بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹو بے سوچ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک وائر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک پہلے نیگٹیو لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس نیگٹیو وائر ہے جی نوٹرل یعنی کہ نوٹرل کے لئے ہم بلیک یوز کریں گے یہ آپ نے ٹو بے سوچ کے نیچے ہولے پوائنٹ میں سکوڑ جیس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور دوسری وائر کے دوسری سیڈ ٹو اے کے نیچے ہولے پوائنٹ میں اس کو لگا دینا ہے یہ ہم نیوٹرل کے لئے یوز کر رہے ہیں بلیک تار ٹھیک ہے فرنٹس اس کو ہم اس طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہوں گے ٹو بے سوچ کے نیچے ہولے پوائنٹ میں ہم لوگوں نے نیوٹرل لگا دیئے ایک ٹو بے کے لاسٹ پوائنٹ پہ اور دوسری ٹو بے کے بھی لاسٹ پوائنٹ پہ اب ہمیں فیس تار دینی ہے یعنی کہ ریڈ تار پوزیٹیو پوزیٹیو تار جو ہیں یہ ہم ٹو بے کے اوپر والے پوائنٹ پہ ٹاپ والے پوائنٹ پہ ہم اس کو اٹیس کر لیں یہ سیڑیوں کی بائریں ٹس ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اس طرح سے آپ نے دونوں تاروں کو جوڑ لینا ٹھیک ہوگی فرنس اس طرح سے آپ نے اوپر ڈوے کے اوپر دونوں پہ فیس دے دینی ہے نیچے دو پہنٹوں پہ نوٹرل دار دے دینی ہے اب ہم ایک بلف کو دو بٹنوں سے کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک اوپر ڈر کی ضرور پڑے گی اور ایک بلف کی ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دی آپ اچھے ٹائٹ کر رہے ہیں اب بلف ہولڈر کے لئے ہمیں دو تاروں کی ضرور پڑے گی فیس کے لئے ہمیں ڈیڈ یوز کریں گے اور نوٹرل کے لئے بلیک ہمیں ڈیڈر کی دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک فیز ہوتا ہے اور ایک نوٹرل ہم لگا لیتے ہیں پہلے کسی بھی ایک پہنٹ پہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے فیس تار لگا دیا ٹھیک ہوگے فرنٹس ہمیں ڈیڈر لگیں گے نوٹرل کے لئے ہم نے فیس لگا دیا اور ایک نوٹرل لگا دیا ٹھیک ہوگے فرنٹس ہم اس کے اوپر سیفٹی گارڈ رکھ دیتے ہیں ہم نے اس طرح سیفٹی گارڈ رکھ دیا ٹھیک ہوگے فرنٹس اب آپ نے جو ہولڈر کی دو تاریں ایک کا اپنے فیس کے لئے دیتی ہے یہ آپ نے اس طرح سے فیس کے ساتھ لگا دیا یہ ٹو وے کے میڈل ایک پوائنٹ میں آپ نے دے دینی ہے فیس تار ہولڈر کی ٹھیک ہوگے فرنٹس اور ہولڈر کی دوسری تار آپ نے ٹو وے کے میڈ والے پوائنٹ دوسری میڈ پوائنٹ پہ دے دینی ہے ٹھیک ہوگے فرنٹس اب اس میں ہم اب اس کو مین فیس دین ہے یعنی اوپر والے پوائنٹ یہ فیس کو ہم فیس دے دیں گے اور نیچی والے پوائنٹ ہمارا نیوٹل یعنی اس کو ہم نیگٹیو نیوٹل دے دیں گے اس کے لئے دو تاروں کی ضرورت پڑے گی دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے ویرنگ یوز کی ہوگی ٹھیک ہوگے فرنٹس ایک پوائنٹ پہ ہم نیس کو نیگٹیو دے دیں گے ایک پوائنٹ پہ ہم نیس کو ٹھیک ہوگے فرنٹس اور دوسرے پوائنٹ پہ مین فیس دے دیں گے یہ ویرنگ آپ کی سٹیٹ کیس یعنی کہ آپ کے سیڑھیوں کے لئے استعمال ہوتی ہے بلک آپ کا ایک لگا ہوتا ہے جب آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو نیچے سے آپ ایک بٹن کر دیتے ہیں اور جب واپس اترتے ہیں تو وہاں سے اس کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہمارے سرکٹ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے فرنٹس اب ہمیں اس کو سیدھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہمیں اس کی پاور آن کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتے ہیں تو ہم اس کی پاور ابھی آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کی پاور آن کر دیتے ہیں جب آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو آپ اس بٹن کو آن کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا بلک آن ہو جائے گا جب آپ نے اترنا ہے واپس تو آپ اس بٹن کو ٹھیک ہے بٹن کو انشی کر دیتے ہیں تو آپ کا بلک آف ہو جائے گا اس طرح آپ کا یہ پھر دوبارہ اپنے سیڑھیوں پہ چڑھنا اس کو آپ آن کر دیتے ہیں جب آپ نے واپس اترنا ہے اس کو آپ آف کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ سٹیر کیس وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم نے آپ کو بتا دی کہ اس کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لے گی اگر ویڈیو اچھی لے گی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں گا پاکستان زندہ بار